24 دسمبر کو کرناٹکہ کے منڈیا سے پرباکر بھٹ رسس سے تعلق رکھنے والے شخص نے مسلم مہیلاؤں کے خلاف گندے الفاظوں کا استعمال کیا ہے پرباکر بھٹ نے کہا مسلم مہیلائیں ہر روز اپنا حزبن بدلنے کا شوق رکھتی ہیں اور ہجاب برخے میں مسلم مہیلائیں ٹیرریش نظر آتی ہیں مسلم مہیلاؤں کے خلاف اس طرح کے الفاظ سن گلبرگا ایس ڈی پی آئی اور وومن انڈیا مومنٹ سے سیدہ سادیا ریحانہ بیگم علی ملاہی سمینہ بیگم سالہہ بیگم نے پولیس کمیشنر چیتن آر آئی پی ایس کو میمورانڈم سببیٹ کر پرباکر بھٹ کے خلاف ایف آئر درش کرنے کی مانگ کی ہیں گلبرگا ایس ڈی پی آئی اور وومن انڈیا مومنٹ کے ذمہ داروں نے کہا پرباکر بھٹ پرموت متعلق سیدلنگ گیا سوامی اور آر ایس ایس بجرنگ دل ویہش پی سری رام سینہ جیسی کمیونل سنگٹن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہر آئے دن کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے خلاف بھاشن کرتے ہیں جس سے ملک کا ماہول خراب ہو سکے کانگریز گورنمنٹ نے الیکشن سے پہلے اپنے مینوفیسٹو میں یہ وعدہ کیا تھا کہ جیتنے کے بعد آر ایس ایس اور بجرنگ دل کو بائنٹ کیا جائے گا اور پریانکھرگے نے میڈیا کے سامنے بار بار یہ کہا تھا کہ بھڑکا اور بھاشن کرنے والوں کے خلاف افائر کر ایکشن لیا جائے گا کرناڈکا میں کانگریز حکومت آنے کے باوجود مسجدوں پر حملے پران کے ساتھ دے حرمتی اور مسلمانوں کے خلاف بیانبازی لگاتا جاری ہیں کرناڈکا چیف منشٹر صدرہ میا اور خاص کر مسلم الیکٹرڈ ریپرزنٹیٹیف سے متعلق کر گلبرگا ایس ڈی پی آئی اور وومن انڈیا مومنٹ کے ذمہ داروں نے کہا فری بجلی اور فری بس سے زیادہ مسلم مہیلاؤں کو اپنی عزت اور عبرو کے پروٹیکشن کی ضرورت ہے پرباکر بھٹ نے مسلم مہیلاؤں کے خلاف گندے الفاظ استعمال کر دو دن ہو گیا لیکن اب تک کانگریز گورنمنٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا مزید ایس ڈی پی آئی اور وومن انڈیا مومنٹ کے ذمہ داروں نے کیا کہا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آج کمیشنر سے مل کر ایک FIR کی اپیل اور میمورینڈم دیا ہے یہ FIR جو ہے یہ دو دن پہلے پرباکر بھٹ کے دیئے ہوئے ایک بہت ہی خراب اور گندے بیان کے اوپر ہے جس میں ہم نے کمیشنر کو یہ بتاتے ہوئے اپیل کی ہے کہ FIR کی جائے ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ہارش اسٹیٹمنٹ یا کومینل اسٹیٹمنٹ جو کہ ان لوگوں کی ایک ایڈیولوجی کے تحت بھی ہے کہ مسلم عورتیں جو ہیں وہ ہزبنڈز کو چینج کرنے کی حیبٹ رکھتی ہیں یا ہم اس ڈریس میں اپنے ابایا میں جو ہے وہ ہم ٹیرریسٹ معلوم ہوتے ہیں اس طرح کے ہارش جو ہے اسٹیٹمنٹ یہ نہ صرف وومن ڈگنیٹی کی اگینسٹ ہیں بلکہ یہ سوسائیٹی کے پورے سیکیولر اور پیس فیبرک کو بھی جسے کہتے ہیں کہ ڈیمیج کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے بیان کے اوپر اگر کانگریس کی گورنمنٹ میں لاؤ اینڈ آرڈر کے تحت سخت ایکشنز لیے جاتے ہیں تو ہم کافی حد تک اس ہیٹ کو ہیٹ کرائن کو یا ہیٹ پولیٹکس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو ہم ایس جی پی آئی یا ویم جو ہے اس کو پوری طریقے سے کنڈم کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا ایک سوال جو ہے وہ کانگریس صدرہ میاں جی کی گورنمنٹ سے بھی ہے پلس ہمارا سوال جو ہے وہ ان سارے مسلم ریپریزنٹیٹیو سے بھی ہے جو یہ کہہ کے کروڑ سے اوپر مسلمانوں کا ووٹ لے کر گئے تھے کہ وہ مسلمانوں کو ان کی عزت ان کی ڈگنیٹی ان کے رائٹس کے ساتھ رول کر کے دکھائیں گے کرناٹکہ اس چیٹ میں اور میں سمجھتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں ان کے وعدے فیل ہوتے نظر آ رہے ہیں یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ مائنورٹیز کے جو ریپریزنٹیٹیوز مائنورٹیز سے اور اپنی کمیونٹی سے دھیر سارے ووٹس لے کر بیٹھ جاتے ہیں ان سے ہمیں نہ دال چاول چاہیے نہ ان سے ہمیں فری کی بجلی کی یا فری بس کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ضرورت اس وقت ہمیں اپنی ڈگنیٹی اپنے پروٹیکشن اور اپنے پیس کی ہے معاشرے میں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سوال جو ہے وہ صدرہ مائنورٹیز تک پہنچے اور ان سارے مائنورٹی کے ریپریزنٹیٹیز تک پہنچے اور ان کو شرم بھی محسوس ہو کہ بار بار اس طرح کا ہیٹ کرائم یا ہیٹ سپیچز یا ہیٹ سٹیٹمنٹ جو دیے جاتے ہیں ان کے اوپر آخر گورمنٹ کنٹرول کیوں نہیں لگا دی آج ہم لوگ سوشل ڈیمکرٹیک پارٹی آف انڈیا اور وومن انڈیا مومنٹ جو ایز ڈی پی کی وومن ونگ ہے اس کے جانب سے آ کر پولیس کمیشنر آف گلبرگا چیتنار آئی پیس صاحب کو ملاقات کر کے ہم لوگوں نے یہاں پر کمپلینٹ درج کروایا اور یہ کہا ہے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ امیڈیٹلی یا فائر کیا جائے پرباکر کلڑ کا پرباکر بھٹ پر جس طریقے سے اس نے منڈیا میں جو بیان دیا ہے کہ مسلم عورتیں ہر دن ایک نیا ہزبنٹ رکھتی ہے جب سے موڈی سرکار آئی ہے یہ موڈی سرکار نے یہ آپشن نکال کر ایک ہی مرد پرمنٹ کر دیا ہے اس طریقے کے جو الفاظ نازیبہ الفاظ جو کہا ہے ہم اس کو سخت مضمت کرتے ہیں اور ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں سرکار سے جس نے اپنے منیفیسٹوں میں یہ کہا تھا کہ ہم جس دن سرکار میں آئیں گے اس دن ہم رسس اور بجرنگ دل پر پابندی لگائیں گے خود پریانکھرگے یہ کہہ رہے تھے کہتے کہتے تھک نہیں رہے تھے گلبرگا ڈسٹک انچاز منسٹر مسٹر پریانکھرگے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو بھی کمیونل سپیچ کریں گے ہم ان کو پکڑ کر ارسٹ کر کر جیل میں ڈالیں گے بول کر یہ بولے تھے میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کچھ نیا ڈیمانڈ ہم لوگ یہاں پر لے کر نہیں آئے ہیں ہم ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ پراباکر بھٹ اور جو سدلنگیا سوامی ایسے جو جتنے بھی پرمود متعلق یہ جو بجرنگ دل کے رسس کے جو لوگ ہیں شرام سینے کے جو لوگ ہیں لگاتر مسلم عورتوں کو جو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو عورت کی ڈگنٹی کو ایک وومن کمیونٹی کو جو ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر ایکشن کب لیں گے یہ لوگ سب سے بڑا سوال یہ ہے تو یہ صرف بات کرنے والے لوگ ہیں جبکہ آپ دیکھئے کرناٹکا میں 75 لاکس ووٹر مسلم ہیں اس میں سے 55 لاکس ووٹر اس بار کرناٹکا میں الیکشن میں ووٹ دیئے ہیں اس میں کانگریس کو 50 لاکس سے زیادہ لوگوں نے مسلمانوں نے ووٹ دیا ہے جو کانگریس کو جتنے ووٹ ملے ہیں اس میں سے 30% سے زیادہ مسلمانوں کے ووٹ ہے تب جا کر کانگریس ستہ میں آئی ہے لیکن کانگریس نے جو وعدے کیے تھے اپنی منیفیسٹوں میں جو لکھا تھا کہ ہم جیتنے کے بعد ہجاب آپ کو واپس دیں گے آپ کے اوپر جو بھی کمیونل سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے اس کو ہم ایکشن لیں گے اور آپ کے عورتوں کی حفاظت ہم لوگ کریں گے مسجدوں کی حفاظت ہم لوگ کریں گے خانقاؤں کی حفاظت ہم لوگ کریں گے یہ تمام چیزیں کہا تھا لیکن کیا ہو رہا ہے خود گلبرگا کے اندر کئی مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں گلبرگا ڈسٹرک کے اندر کیا کام کر رہے ہیں ڈسٹرک انچارج منسٹر کیا کام کر رہے ہیں یہ سرکار آج دو دن ہو گیا عورت کے اوپر اتنا بڑا ایک بیان دے کر کلڑ کا پرحبا کر بھٹکا لیکن ایک سو موٹو کیس بک کرنے کے وہ نہیں ہوا آپ کے پاس سو موٹو کیس بک نہیں کر سکی یہ سرکار تو یہ سرکار صرف اور صرف ووٹ لیتی ہے ووٹ لے کر پچھتر سال انہوں نے یہی کیا ہے تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے جتنے لوگوں نے ووٹ دیا ہے کانگریس کو ان سے سوال پوچھنا چاہیے خود محترمہ کنیس فاطمہ دو دن پہلے ہجاب کے بارے میں اتنا اچھا بیان دیئے تھے میں پوچھنا چاہتا ہوں محترمہ کنیس فاطمہ جی مسلم عورتوں کے بارے میں اتنا بڑا بیان اتنا خطرنا ایک گندہ بیان کا لڑکا بھرپا کر بھٹکا آیا آپ نے کیا 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 آپ نے پولیس کو بات کر کے یا فائر بک کیا کیا آپ نے سو موٹو کیس بک کروایا کیا آپ نے سرکار سے بات کیا کیا آپ نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا تو یہ بہت ہی شرم کی بات ہے اسی کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور ہم عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ ضرور سوال پوچھئے آج ہم مومن انڈیا مومن ٹیم کی جانب سے یہاں پر کمیشنر آفیس میں ایک ایف آئی آر جو پربھا کر بھٹ دو دن پہلے ایک شرم ناخ اسٹیٹمنٹ دیئے ہیں اس لیے ہم یہاں پر ایز ای کمیشنر کو ریکویسٹ کرنے ہیں کہ اس طریقے سے ہیٹ اسپیس دینے والوں کے اوپر جلس جلس کاروائی ہو جائے اور اسے ہیٹ اسپیس دینے والوں کے اوپر ارسٹ کریا جائے یہ آنے والے دنوں میں ہماری مسلم معاشرے کے عورتوں کی ڈگنیٹی کے لیے جو خطرناک ہے تو اس لیے ہم لوگ یہ سدرامیہ گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان پہ جلس جلس افائی آر ہو اور کاروائی ہو کیونکہ اگر اس پر کاروائی نہیں ہوگی تو ان لوگوں کا اور حسل آفزائی ہوگی اور یہ ہیٹ اسپیچس دے کر ہمارے معاشرے کو خراب کریں گے اور عورتوں کی ڈگنیٹی کو اور خراب کریں گے جیسے ہجاب کے لیے بھی جوہنا کنیس فاتیمہ پرسوں جوہنا بیان دیے ہیں لیکن اس پہ کچھ ایکشن نہیں ہوا سپریم کورٹ سے کوئی آرڈر نہیں ہوا لیکن صرف بیانی اور الفاظی سون سے یہ کام چلنے والا نہیں ہے ہمیں ایک خانون پاس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ پوری طریقے سے سپریم کورٹ سے ایک آرڈر لائیں کہ ہجاب بیان نہیں ہے بلکر لیکن ہماری کنیس فاتیمہ جی کو یہ معلوم نہیں ہے لیکن آج پرباکر بھٹ اتنا خطرناک سٹیٹمنٹ دینے کے بات بھی ان کا آج تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا تو ہم آج امیلے گلبرگی کے امیلے سے بھی سوال کرتے ہیں کنیس فاتیمہ جی سے کہ آج وہ پرباکر بھٹ کے خلاف میں کیوں بیان بازی نہیں کر رہی ہیں تو ہمارا یہ سوال انگریز گورنمنٹ اور امیلے کنیس فاتیمہ پورے سے جنہا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کا ہم ریزرٹ ملیں ملتیاری پر چیزنگر کنیس کنیس فاتیم پورے سے چیزنگر کنیس ملتیاری پر چیزنگر کنیس